بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم عدالت کے کٹہرے میں کھڑا صفائیاں دے رہا تھا اور ان پر ایک مقدمہ درج تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا جب بارش ہوتی تو پرنالہ سے پانی گرتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑھتے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑھتے دیکھا تو پرنالے کو اکھار پھینکا سیدنا عباس آئے دیکھا ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے پوچھا یہ کس نے اتارا جواب ملا امیر المؤمنین نے نمازیوں پر چھینٹے پڑھتے دیکھے تو اسے اتار دیا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا امیر المؤمنین ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں اور سیدنا عمر عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے مگر ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کریں یہ عمر کے دور کا چیف جسٹس ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا زمانہ نبوت کے بعد سیدنا عبوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی رہا لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا لہٰذا مجھے انصاف چاہیے چیف جسٹس ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہے ہیں آپ کو انصاف ملے گا قاضی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا باعث لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھنٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے اس لیے میں نے اسے اتار دیا ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چچا میرے کندے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پر نالہ نصب کر دیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا مگر بھتیجے کے اسرار پر میں نے ان کے کندے پر کھڑا ہو کر یہاں پر نالہ نصب کیا یہاں پر نالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا تھا ابی بن قاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس سعیدنا عباس جلدی سے بہائر گئے اور کچھ انسار کو لے کر آئے انہوں نے گواہی دی کہ سعیدنا عباس رضی اللہ عنہ سچ کہہ رہے ہیں یہ سنتے ہی سعیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے آنسو کی جھڑی لگ گئی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آگئے اور زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظر نظروں میں گھوم گیا عدالت میں سب کے سامنے یہ بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کڑا ہے جس کا نام سن کر کیسر و کسرہ کے اہوانوں میں لرزت تاری ہو جاتا تھا سعیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا ہے آپ چلئے میرے ساتھ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں چشم کائنات نے دیکھا وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا بلکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے سعیدنا عباس امیر المؤمنین کے کھندوں پر کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ اور دوبارہ اسی جگہ پرنالہ لگا دیا حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سعیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقف کر دیا اللہ اکبر باب الاسلام سے داخل ہوں تو دائیں جانب دیوار میں چودہ سو سال گزرنے کے پاوجود آج بھی اس پرنالے کے مقام کی نشاندہ ہی موجود ہے اللہ اکبر روت پاک پڑھیں اللہم سلی علی سیدنا محمد وآلہ آل سیدنا محمد و بارک و سلم اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمینٹ کرنا نہ بھولے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ خیر